با بتا دوں اس کھل نائک کے پاس کبھی بھی ہمت نہ آتی یہ نہیں کہہ سکتا تھا دس بار سوچتا کہہ نہیں سکتا یہ نہیں کہہ سکتا تھا اگر ہمارے درمیان لوگ گنیاں نہ اٹھا تھے کبھی نہیں کہہ سکتا تھا ہمت نہ پڑتی ہمت نہ پڑتی کہ جب مسلمان اپنے گھر سے امام حسین کا نام لے کر نکلتا تھا تو اس کے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھی اس کے ہاتھوں میں اپنے فن کا اظہار کرنے کے سامان ہوا کرتے تھے تازیہ آگے آگے ہوتی تھی تو پیچھے پیچھے مسلمان اپنے فن کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا تھا ارے غیروں پر غیروں پر ایسے خوفِ حیراغ پیدا ہوتا تھا کہ ان کے ہمت نہیں پڑتی تھی راستے چھوڑ دیے جاتے تھے راستے چھوڑ دیے جاتے تھے ارے دوستو تازیہ نکالنے کے لیے تو چھجے کاٹے جاتے تھے تازیہ نکالنے کے لیے تو پیڑوں کی ڈالے کاٹے جاتی تھی مسلمانوں کا یہ جوش مسلمانوں کا یہ عقیدہ مسلمانوں کی یہ محبت دیکھ کر غیر بھی ساتھ ہو لیا کرتے تھے غیر بھی ساتھ ہو لیا کرتے تھے نارے نکبیر نارے رسالات نارے حیدری فیضانے تازیہ داری حضور اشرف ملہ فیضانے علی رسول سیادی مرشدی فیضانے کربلا اب ہم اندازہ لگائی ہے اگر الیکٹرک کا پول آ جائے کیبل آ جائے کاٹ دو لائن کاٹ دو حکومت کو کاٹنا ہے وہ کہہ رہی ہے کاٹ دو تاکہ تازیہ کو نیچے نہ لانا پھائیں تاکہ تازیہ کو نیچے نہ لانا پھائیں وہ جس بلندی پر رہے مسلمانوں کے کاندوں پر رہے کاندوں سے ہاتھوں پر نہ آئے کاندوں ہی پر رہے دوستو اس کے لیے اس کے لیے ڈالے کاٹ دی چھجے کاٹ دی لائٹ کاٹ دی جو بھی بیریئر سامنے آیا سب نے مل کر کاٹ دیا تازیہ کے سامنے تمہلا دینا چاہیتا ہوں سن لو مسلمانوں کا طریقہ کیا رہا ایمان والوں کا طریقہ کیا رہا مومنوں کا طریقہ کیا رہا جو بھی سن لو گھور سے جو بھی تازیہ کے سامنے رکاوت بڑھ کر آیا مسلمانوں نے کاند دیا مسلمانوں نے کاند دیا مسلمانوں نے کاند دیا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری فائدانے تازیہ داری فائدانے یارے رسول جسل دلو سے حسینیات فائدانے کربلا حضور الشفاء مللہ نارے تکبیر سن لو تازیہ سے ہمارا رشتہ کٹنے والوں کان کھول کر سن لو اگر کہیں مائلویل آگئی ہے تو صاف کر کے سن لو ہمارا رشتہ تازیہ سے کٹنے والوں خوش یار ہو جاؤ اب ہم تم سے جو رشتہ ہے وہ کٹنے والے ہم تو رشتہ جو میرے حسین کا 握ے والا ہو جو میرے حرل کا نام لینے والا ہو جو میرے خاجہ کو یا مہین دین کہنے والا ہو جو میرے غوث کو یا غوث کہنے والا ہو روپ بدل کر ہمیں تم دھوکہ نہیں دے سکتے روپ بدل کر دھوکہ نہیں دے سکتے دوستو خوب پہچانتے ہیں ہم خوب پہچانتے ہیں اور ایک بات اچھی طرح سے جانا لٹے تو ہم لوٹا گیا ہمیں خوب لوٹا گیا خوب لوٹا گیا کوئی دشمن بن کر لوٹ لے گیا کوئی دوست بن کر لوٹ لے گیا لوٹے تو ہمیں ہیں لوٹے تو ہمیں ہیں دوست بن کر بیٹھ گیا کیا کہا تازیہ قواری نہیں یہی نظر آیا ہماری محبت نظر نہ آئی ہماری اظہار محبت ہمارے جذبات نظر نہ آئے اور یہ جذبات کا اظہار جب ہم نے روڈوں پر کیا تو اس کے اثرات جو خبروں پر پڑے وہ نظر نہ آئے جو نظر نہ آئے حملے پہ حملہ حملے پہ حملہ تو مجھے جو ہم خاموش ہیں جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گنگے ہیں ہاں ہم انتشار نہیں چاہتے ہم انتشار نہیں چاہتے ہم اپنے حسین کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ میرے حسین نے انتشار کو روکا ہے میرے حسین نے اختلاف کو روکا ہے میرے حسین نے ظلم کو روکا ہے میرے حسین نے باطل کو روکا ہے میرے حسین نے باطل فکر کو نیست و نابود کر دیا ہے میرے حسین نے ظلم و بربریت کے جو نئے نئے طریقے اجاد کیے گئے نانا کے امتیوں کو بتایا ہے کہ جب کبھی ایسے محالات آ جائیں تو مجھے یاد کر لینا سبر آ جائے گا مجھے یاد کر لینا میرے بیٹے علی اکبر کو یاد کر لینا جب کسی کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے کہے ایسے ماں باپ تم میرے علی اکبر کو یاد کر لینا اگر کوئی گود میں بچہ ہو دنیا سے رخصت ہو جائے تو میرے علی ازغر کو یاد کر لینا سبر آ جائے گا حالات چاہے جیسے ہوں تم مجھے یاد کر لینا میرے چاہنے والوں کو یاد کر لینا میرے گھر والوں کو یاد کر لینا سب رہا جائے گا میرا حسین تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے ایک کھلنا یا کھایا دو شہزادوں کی جن کوئی نہ بولا کوئی نہ بولا تھاویز نے تھاسیاں نکانا بہت بولے قوائی کی محفل کیونکہ شروع ہی ہوتی ہے شروع ہی ہوتی ہے مولا علی مولا مولا علی مولا بخا علی مولا بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو نعرو میں وخص آیا مت کرو ساتھ سال نعرے لگائے ہیں تم نے اب سنجیدگی سے سنو جو کہہ رہا ہوں میں وہ مقرر نہیں جو نعروں سے خوش ہوتا ہے سنجیدگی سے سنو جذبات پہ قابو رکھو آج مجھے جذبات میں آنے دو تم قابو میرا آج میرے امام کی محفل ہے آج میرے امام کی محفل ہے کرم ان کا ہوگا زبان میری ہوگا آج میرے امام کی محفل ہے دوستو قبالی پان میں سوچ نہیں کیوں کیونکہ جن کا فتوہ جس کا نام لیا جاتا ہے علیہ حضرت فاضل بریلوی کا انہوں نے تو مشروط فتوہ دیا ہے کنڈیشنل فتوہ کنڈیشنل اس کنڈیشنل پہ تو بعض ایسی بھی قبالیاں جس کو ہم خود حرام کہتے ہیں جیسے جوابی قبالی ہمارے نزدیک بھی حرام عورت اور مرد آمنے سازنے بیٹھ کے ہمارے نزدیک بھی حرام جس میں اچھل قود ہو ہمارے نزدیک بھی حرام مشروط ہے اسے کب غیر مشروط بنا دیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے اسے غیر مشروط کب بنا دیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا بھلا غور کیا تو سمجھا ہم شروعات بند کر دے تو قبالی بھی ٹھیک کھا کرنا بند کر دے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بند کر دو ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی یہ ہی چھپتا ہے ٹھیک ہو جائے گی عجیب بات ہے عجیب بات شرائط تو اچھی بات اصلاح کرو اچھی بات یہ ہم علماء اور مشاہد کے ذمہ داری ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اصلاح کرے ہے نا اس کا یہ مطلب تو نہیں مطلب ختم کرو یہ کیا بات ہے اصلاح کا بھی دروازہ کھلا ہے کر دو اب کوئی روزہ رکھنے میں گربری کرنا شروع کر دے تو بند کر دو نماز پرنے میں کچھ گربری شروع کر دے بند کر دو یہ کیا بات ہے اصلاح ہوگی نا بیٹے ایسے بھی ایسے نماز پر ہو بیٹے ایسے بھی ایسے روزہ رکھو ہے نا اصلاح کریں گے تو اگر تازیہ داری میں بھی کچھ اگر غلط باتیں آ گئی ہیں تو اصلاح ہونی چاہیے اصلاح ہونی چاہیے ایسے نہیں ایسے کرو یہ کیا بات ہوئی بند کرو بند کرو کیوں بند کر دے جب تک ساز ہے تب تک کہیں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سبان اللہ دھوس مدو دھوس میں تو آج تک نہ آیا یہ با 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 علی کی کچھار کا ہوں دھوس میں تو نہیں آوں گا یہ بات بتا دوں ارے مجھ جیسے کمزور کو جب دھوس میں نہیں لازکتے تو میرے اکابرین کو کیا لازکتے سبان اللہ دھوس میں نہیں آتے دھوس مدو ٹھیک ہے نا پیار محبت سے جو کہو کہہ دے کر دے کیونکہ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے اگر پیار سے کوئی جان مانگے نا وہ بھی ہستے ہوئے دے دیں گے اللہ وہ بھی ہستے ہوئے دے دیں گے دوستو کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اپنے در سے کسی کو بھی مایوس کر کے مر بھیلو اللہ اور جب دے دیتے ہیں تو واپس بھی نہیں لیتے اگر یہ روایت ہماری نہ ہوتی نا تو کب کب واپس لے لیے ہوتے ہیں اگر یہ روایت ہمارے آن نہ ہوتی کہ دے دو پھر واپس نہ لو اگر یہ روایت نہ ہوتی تو کب کب واپس لے لیتے نام و نشان تک نہ رہ جاتا نام و نشان تک نہ رہ جاتا ظلم سہنا بات سہنا یہ ہماری میراس ہے اور ان حالات میں بھی ہم اپنی میراس کو کبھی بھولتے نہیں کہ ہمارے گھر کی روایت ہے دے دیا ہے واپس نہیں لیں گے اب یہ اس کی مرضی ہے جب چاہے وہ لے لے یہ اس کی مرضی ہے کہ جب چاہے وہ لے لے پہ اتنی ہوتا ہے کہ دینے والے کے لیے جب دیتے ہیں بہت بگڑ گیا تو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں جس کو دیا ہے اس کے تعلق سے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں رب کے حوالے کر دیتے ہیں اے مولا اب تو چاہے لے لے یا کنٹینیو رکھ یہ تیری مرضی اب ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب تک بچے تھے ہاتھ اٹھانے سے اب ہاتھ نیچے آ گیا ہے ریزلٹ بہت جلدی آپ کے سامنے آئے گا ہاتھ نیچے آ چکا ہے ریزلٹ بھی بہت جلدی نظر آئے گا سٹارٹنگ ہو چکی آگے دیکھو کیا کیا ہوگا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو کیا آگے آگے دیکھو کیا پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے پنجتن کیا ہے یہ مسلمان سمجھ جائے تو جھگڑا کیا ہے پنجتن کیا ہے خدا کیا ہے یہ دنیا کیا ہے دین اسلام کی عظمت ہے فقط ذکر حسین ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا ہے ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا ہے موسیقا موسیقا